سنگے ماں سنگے ماں نئے دعا کر رہے ہیں ہم دونوں آپ کے پاس مستانے کی شکایت کرنے نہیں آئے ہیں ہم تو آپ کی مدد لینے آئے ہیں وہ آپ کا حق مانتا ہے دنیا میں کیسی مدد؟ وہ حرشالی کے ساتھ شادی سے بھاگ رہے ہیں کبھی یہ ایک پہانہ کرتا ہے تو کبھی دوسرا کیسے بھانے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صاف اور قریب بات تو کرتا نہیں ہے بی بی کبھی کہتا ہے پیسے ختم ہو گئے کبھی کہتا ہے وقت نہیں ہے ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا ہے ہرشالی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہی ہے اس نے کچھ بتایا نہیں؟ وہ بیچاری ہمیں تو کچھ نہیں بتاتی ہے لیکن اور رات کو اس کے چھپکے چھپکے رونے کی آواز مجھے رولا جاتی ہے بی بی جس کر میں پیٹیا روتی ہے فرشتے نہیں آتے بی 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 آپ مستانی کو حکم کرونا کہ وہ اپنی امانت لے جائے ہم نے کونسی دوم دھام کے شادی کرنا ہے ہم نے کونسا ڈھول بجانا ہے یہ کی تو گھر ہے بی بی ہرشالی اپنی کمرے سے نکلے گی تو مستان کے کمر میں جائے گی سمجھو شادی ہو گئی سادہ سادہ ایک ہی گھنٹے کی بات ہے اس جمعے کو گرو نانک جی کی جہنتی ہے اس برکت والے دن اگر ہماری ہرشالی کی شادی ہو جائے تو ہمیں سکون آ جائے گا کہ گرو جی کے جنم دن پر وہ اپنے گھر کی ہو گئی پیسے نہیں ہے اس نام مراد کے پاس اس لئے بہانے کر رہا ہے اسے کیا نہ مرد بنے بہان لے نہ کریں شادیاں پیسوں سے نہیں ہیں عزت اور غیرت سے چلتی ہے اور اسے یہ بھی کہو تمہارے گرو جی کے دینی ہرشالی پر اپنی عزت کی چادہ ڈال کے اس کو گھر لے آئے پرنا مجھے اپنی شکل نہ دکھائے جو ہوکا بی بی اس جرگے کا جتنا انتظار میری ماں کو ہے خوتنا تو تمہیں بھی نہیں ہوگا علمن خان وہ تو اپنے سب کام چوڑ کے بیٹھ گئی مسلح میں بس تمہارے کامیابی کی دعائیں کریں تو اور اس نے مستانے کی شادی کے روٹیاں پکانے سے بینکار کر دی مستانے کی شادی؟ ہاں اس کی شادی ہے چرکے والے دن عصد اللہ کی بیوی اٹھا رہی ہے سارا خرچ اماں بتا رہی تھی کہ زیور کپڑے سب اسی نے دیں موسیقی اندر آجاؤں پردہ تو نہیں ہے موسیقی 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 زندگی اور مات کا کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا دھاگہ مکڑ کے جالے سے زیادہ کمزور ہے کوئی نہیں جانتا کب ٹوٹ جائے موت کا لٹیرہ زندگی کی دلہن کو کب لوٹ جائے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس لئے میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے چاکت میں مبارک بات دے آم خدا کرے تیرے لئے اس شادی میں خوشیوں کا بادل تیرے دل کا آنگن جلدھل کر دے ایسا ٹوٹ کے برسے کہ تجھے پاگل کر دے بات مبارک بات دے نہیں آئے ہو زخمی نہ ہوتا تو تیری شادی میں ایسا ناشتہ ہے کہ تجھے مور کا ناشتہ ہے کبھی دیکھا ہے مور کا ناشتہ ہے سنا ہے جنگل میں اکیلا ناشتہ ہے اس سوال نے بچپن سے لے کے آج تک میرے دل میں حلچل مچا رکھی ہے کہ وہ سب کچھ اکیلے کیوں کرتے ہیں مورنی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے مجھے کے محلوم میں کون سا موروں کا کاری کروں مجھے لگتا ہے مور کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے اسی لیے چھپ چھپ کر ناشتہ ہے لیکن پھر بھی نظروں میں آگیا ہوتا ہے بیچارہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اکیلا ناش رہا ہے لیکن جھاڑیوں سے کوئی نظر اس سے دیکھ رہی ہوتا ہے جو ہی وہ ناچ میں بدمست ہو کر اپنے پر کھولتا ہے تو قدرت اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے پروں پر بنی آنکھوں کو بھی پھکر دیتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جس کا شکاری کو انتظار ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جھاڑی سے باہر نکالتا ہے اپنی مستی میں بدمست مور ناچے جا رہا ہے شکاری آگے بڑھ رہا ہے اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ شکاری اور مور کی نظریں ملتی ہیں اور اس سے پہلے کہ مور بھاگتا ہے شکاری اس کی گردن تو بہت سکتا ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا مستانے نے حلمت کا پیٹ پھاڑا کس نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے دیکھا تُو کیا سمجھتا تھا تیری گردن میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی حلمت میری گردن چون تو زخمی ہے اور تم پر ہاتھ میں اٹھاؤں گا ہاتھ تو تو اٹھا چکا ہے تو رات کے اندھیرے میں آیا تھا اور میں دن کی روشنی میں آیا ہوں تجھے گردن سے پکڑنے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں پکواس مت کر مجھے سب معلومیں کون تھے زمین پر گرتے ہوئے تیری کلائی کے کڑے پہ میرا ہاتھ پڑ گیا تھا اور اس پورے علاقے میں صرف تم لوگ کڑے بہنتے ہو میرے ساتھ زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے میری بات سن میں یہاں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا ہوں ایک سودا کرنے آیا ہوں میں شیطان کے ساتھ سودا کرنے ہوں لیکن تمہارے ساتھ نہیں تو ایک منٹ کے لیے مجھے شیطان ہی سمجھ دیں اور دھیان سے میری بات سن تمہاری شادی سر پر ہے اپنے سر پر زیادہ زور نہ دو اور میری بات کو سمجھو نہیں سمجھو گے تو تمہارا بھی نقصان ہو گیا اور تمہاری بی بی کا بھی بی بی کو درمیان مطلع بی بی تو آئے گی اگر میری بات نہیں مانو گے تو جرگے میں بی 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 آئے گی اور اس کی بیٹی بھی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تم جرگے میں آ کر سب کو بچانا چاہتے ہو یا نہ آ کر سب کے ساتھ خود کو بھی لٹکانا چاہتے ہیں کونسی بات ہے یہی کہ حاجی مرجان نے میرے باپ کو شہید کیا تھا تمہارے باپ کے زہر سے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم تم جمعہ کو جرگے میں آ کر یہ گواہی دو گیا کہ حکیم گرو بکش نے تمہیں مرنے سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اس نے میرے باپ کو ختم کرنے کے لیے زہر دیا تھا مرجان کو مجھے ایسی کسی بات کا پتہ نہیں ہے جھوٹ کیوں بولوں گا میں ایک ظالم کو اس کے انجان تک پہنچانے کے لیے بولنا پڑے گا مجھے کیا معلوم کہ حاجی نے تمہارے باپ کو مارے مجھے معلوم ہے کس نے مارا ہے تمہارے باپ کی زبان سے میں نے خود سبا تم جھوٹ بول رہے ہو زیادہ مت بولو ابھی تم اس حالت میں نہیں ہوں کہ مجھ پر ازام لگا سکو میں تیرا انتظار کروں نے جرگے میں اگر تو نہ آیا تو تیرے ساتھ ساتھ تیری بی بی اور اس کی بیٹی کو ان زخموں کے جواب دینے پڑے گی جواب نہ ملے تو میں تم سب کے ساتھ وہی کروں گا جو تمہاری بی بی نے بیس سال تک تم سب کے ساتھ کیا تھا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اگر میں بلیس کا باپ بن کر سامنے نہ آیا تو آ کر میرے موں کو تھوڑ دینا یہ جو تم نے ایک ہی رات میں گاؤں سے شیر اور پھر شیر سے گاؤں کے دو چکر لگئے ہیں اسی مکام خراب ہوئے تمہارے پاؤں کا اے سفر میں مار دیئے بلکے لگا لگا کے نا اس پیر کا خانہ خراب ہو گیا ہے تو ہاتھ کا استعمال کر لیتے ہیں بے وکوف آدمی ہاتھ سے کون سے برکے لگتی ہے اپنے کام سے کام رکھو ان ڈاکٹری کریموں سے تمہارے درد نہیں جانے آوال خان تم سیدھا جاؤ حکیم گروبخش کے پاس اس کے پاس ایسا مرہم ہے جو سارے درد چوس لیتی ہے میرے ایک بار بازو ٹوٹ گیا تھا اس خدا کے بندے نے ایک معینے میں جوڑ دیا میں سے حاجی نے بھی اس حجرے میں ایک سے ایک نمونہ پار لکھا ہے ارے نا مراد آدمی حکیم گروبخش کب کب مر چکا ہے وہ مر گیا ہے نا اس کے چاچے کا بیٹا حری سنگھ تو ابھی زندہ ہے وہ بھی بیٹا کرتا تھا گروبخش کے پاس اس کے پاس وہ مرم ضرور ہوگی جس طرح پٹانوں کی دشمنیاں ایک نسل سے اگلی نسل کے جہاز میں جاتی ہیں ان سکھ حکیموں کے نسکے بھی نسل در نسل چلتے ہیں تمہیں ایک ہی مالش میں آرام نہ آیا تو میرا نام بھدل دینا میں تمہارا نام نہیں تمہیں بھدلوں گا چلو اب لے چلو مجھو اس کے پاس آجا کیا ہوا عوال خان سب ٹھیک تو ہے عام اللہ سب ٹھیک ہے جولہ لینے کو دل کر رہا تھا جولہ لینے رہا ہوں تمہارا دل کرتے تم بھی آجاؤں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کے ساتھ مخال کرتے ہو اور کچھ تو خدا کا خوف کرو تم بھی خدا کا خوف کرو دیکھ رہے ہو میں کتنے تکلیف میں ہوں پھر بھی باتوں کیلئے ہمارا رستہ رکھ دیا تکلیف میں؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ اب الہین کو بہت بری موچ آگئی ہے اسی کا علاج کرانے جا رہے ہیں عقیم حری سنگھ کے پاس اللہ پاک کی طرف سے آئی بیماری بری نہیں ہوتی موچ بری نہیں انسان کی سوچ بری ہوتی ہے بیماری تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور جو مسلمان تم بھی خدا کا خوف کرو میں دردوں کی وجہ سے رو رہا ہوں اور تمہیں مسلمانوں کی پڑھی ہے آپ کو بھی جائیں روگیا ہے نی�ентہ ٹھوئے کیا ہوئے آبال خان کو بہت بری موچ آئی ہے اسی کو دکھانے ہری سنگھ کے پاس آرہی ہے تمہیں کس نے کہا تھا دنبے کی پیچھے بھاگنے کو پیر تڑوا کے آگئی ٹھوٹا نہیں ہے صرف درد نکلائے اب یہ ایک خدم باہر نکال ہے نا دونوں پیر تھوڑ دوں گا سچ مچ توڑ دو کہ وہ بھی نئی دھولن کی اب تم پرانی ہو گئی ہو دو مہینے پرانی دھولن اب تمہارے پیر تھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ شرم کر عمال خان تم کو شرم نہیں آتی مرد ہو کر عورت کے پاؤں دباتے ہو تم مرد بنے پھرتے ہو رن مریض کہیں کہ بڑا آیا مرد بنا پھرتا ہے دیدت کروا دیا نا دو کے ساتھ ساکھ آرام بھی کرو دو کے ساتھ ساکھ آرام بھی کرو سندگی میں پہلی بار تُنے کوئی اکل کا کام کیا میں توڑا رہا تھا بی بھی تجھے جس طرح باہر لے گئی میں نے دل دل مکل میں پاڑنا شروع کر لیا اتر گل میں نا بیٹی بھی پریشان ہو رہی مجھے یاکین تھا کہ تُو اس کے سامنے مان جائے گا کہ تُو میل من کمارنی کی کوشش کیا مرتے تم تکڑی مانوں گا یہ کہ ان تجھے میری ایک بات مانن پڑے بول کیا بات چلو آج آج ملک ملک کیا لکھ رہی ہو بس ٹائم باز کر رہی ہوں ایک کہانی لکھ رہی تھی جب میں مار جاؤں تو میلے بھی کہانی لکھنا تاکہ لوگ عبرت بکڑیں آپ مجھے اپنی کبھی پوری کہانی سناتے ہیں نہیں بس کچھ واقعات ہی بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کچھ لکھوں تو آپ کو مجھے اپنی پوری کہانی سنانی پڑے گی مزاکر ہوں ابھی تو میں تمہیں ذر سانگا کی کہانی سنانے کے لئے آیا جو وہاں آنے جانے والے کو بتا رہی ہے کونسے کہانی یہی کہ ہلمن نے تم کو انگوٹی پھنا کر اپنے لئے پسند کر لیا ہے اس نے تم سے پوچھے بغیر ہر جگہ ٹھول بجانا شکر کر دیا ہے میں ایسا نہیں کروں گا اسی لئے تم سے پوچھنے کے لئے آیا کیا تم کو ہلمن پسند ہے یا نہیں دیکھو یہ بات ایک باپ اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے جس کے لئے ہلمن کا رشتہ آیا ہے جو ذر سانگا کا بیٹا ہے میرا نہیں میری تم بیٹے ہو میں نے بہت تالوں کے بعد کسی کی اوپر اعتبار کیا مجھے اس نے درننی لگتا جہاں تک بات رہی پسند کی میں آپ سے کچھ چپاؤں گی نہیں میں اس سے کافی زادہ پسند کرتی ہوں لیکن میں کنفیوزڈ ہوں جیس انتان سے میں محبت کرتی ہوں وہ آپ سے نفرت کرتے ہوں نفرت بھی کرتا ہے شکایت ہے چھوٹی موٹی غلط فہمیاں اور شک ہے جو اللہ جان ہے اس کے دل میں کس نے ڈالا گیا موسیقی میں یہ سب کچھ تیک کرتوں گا تم غم نکروں یہ سارے گلے شکف دور کرتوں گا مصلاح تولو تم دونو کو خوش رکھیں موسیقی صرف ہم دونوں کو کیوں ہم سب کو کیوں نہیں اللہ سب کی خیر سب کی خیر انشاء موسیقی 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 یون موسیقی 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 کیوں ہو رہا تھا پتہ نہیں کچھ پتایا نہیں اس نے اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں میرے لئے بیزاری تھی اس کے چہرے کو اچھا نہیں لگا مجھ ہم اجازت تو تمہیں اسے ایک بار ملی کیوں اتہا نہیں لیکن مجھے اسے ایک بار ملی کچھ غلط فہمی آئے وہ دور کرتی ہے یہ جو سارا گند پھیل گیا ہے یہ تمہارے اور حکمت کے بات کرنے سے نہیں ٹھیک ہوگا اور بڑے گا ورط فہمی آدود کرنے کا وقت میں ترکی ہے میں نے بدہ آمگل کو کہہ دیا ہم اسے بلانے گیا ہے میں نے اس کو کہہ دیا پھر مجھ سے اجازت مانگ رہی ہو یہ کونسی اجازت ہوتی ہے بڑے آمگل بڑے آمگل کچھ تو واقع کرو چاروں طرف آگ لکھی بھی اور تم رات کے اندھیر میں اس آدمی کو ملنے کے لیے بلاری ہو جس پر جرگا بیٹھنے والا ہے خدا اقارت کرے اس بڑے آمگل کو اتنی بھردی تو اس نے کبھی کسی کام میں نہیں دکھائی جتنی اس کام میں دکھا رہا ہے میں کہیں نہیں گیا نماز پڑھ رہا تھا اس لئے جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی کہو تو بولاؤں اقمت کو کوئی سارورت نہیں ہے اتنا دلچار ہے اس سے بات کرنے کا تو کل میرے ساتھ چلنا حاجی کے گھر وہیں بات کرنا دن کی روشنی میں ایک بات تو بتا یہ میڈم اپنا گھر وار چھوڑ کر یہاں لسپی راہ کیوں آ بیٹھی ہے کیا چکر ہے سب تقدیر کا چکر ہے قسمت کی بات ہے ہماری طرف تو گھاؤں کی کوئندی بھی نہیں دیکھتی اور علمن خان نے شہر کی میڈم کو اندہ کر دیا اپنے عشق میں حضر کہتے ہیں عشق اور انصاف اندہ ہوتا ہے خان کیا ہے عشق ہے انصاف ہمارا خان سب کچھ ہے میڈم کے سامنے ہوتا ہے تو عشق بن جاتا ہے اور حاجی کے مقابلے میں انصاف کی ننگی تلوار بن کر ابرتا ہے خان جیسے مجاہد صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور پیچھے اپنی داستانیں چھوڑ کر چلے جائے ہمارا خان دو سو سال پہلے ٹیپو سلطان کی فوج میں جرنیل ہوتا تو انگریزوں کے پر خرچے بڑا دیتا ابھی بھی خان اگوانستان چلا جائے تو امریکہ مافیا مانگنے پر آجائے میں تو کہتا ہوں جرگے کے بعد خان کو کہتے ہیں چلو کابل جا کر امریکیوں کو نکالتے ہیں وہاں سے ہلمان کی جرنیلی میں سب کو کٹ کے رکھ دیں گی کیا خیال یہاں سے اٹھ کر تم غنصل خانے تک تو جان نہیں سکتے اور بات کرتے ہو کابل کی امریکہ کو چھوڑو جو کام کر رہے ہو وہ کرو آٹا گندو نہیں آجی ہم تو ایسی گف شپ لگا رہے تھے کہاں ہے ہلمان خان اندر ہے آرام کر رہا ہے اور میں لے کر جاتا ہوں بات کرنا اور نے اپنیو اور ایسی قرآنک نہیں کی طرف اور اپنیو اور ایسی بیشتر وارد ایسی بہت بیشتر منتیم اینکار ملتاہ ملتا ہے بیشتر کنید وقتی طرف ایسی بیشتر بیشتر ایسی بیشتر عینب ایسی بیشتر یہ کامسی سباقی پہلنم تو پہل کیم سباقی کانوں اور دل کو اچھی لگ رہی تھی اس لئے سوں ضروری نہیں کہ ہر بات کو سنجھا جائے ہر بات بھی دماغ کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہوتا تم تو کسی بھی جگہ دماغ استعمال نہیں کرتے بیٹھا آج ہی ہمارے درمیان دشمنی کے علاوہ اور کوئی رشتہ رہا ہی نہیں بیٹھا کہہ کہ مجھے غصہ نہ دلاو حکمت تمہیں قرآن زامن دے سکتا کیوں اس میں کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے جرگے میں اقرار اٹھا لے موالا ختم ہو جائے گا گھر کا معاملہ ہے اس جرگے میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے میں اس کو یہیں بولا لیتا ہوں تم نے جو اسے اعتبار لینا ہے لینا نہیں آج ہی اب اگر پیچھے ہٹا تو سارا گاہ مجھ پر آسے گا مشران بھی کیا کہیں گے کیا ڈرامے کر رہا ہوں میں کبھی جرگہ بلانے کی بات کرتا ہوں اور کبھی زبان کا معاملہ آجی زبان کا معاملہ ہے میرے لیے یہ گھر کا معاملہ ہے میری دشمنی کے پیچھے اپنی ماں بھائی اور شہرزاز سے اپنا رشتہ خراب نہ کرو جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی تو مجھے سزا دے سکتے ہو تمہیں کیا کیا جی وہی جہ تمہیں سمجھتے ہیں غلط سمجھتا ہوں کیا اس عمر میں زلین مد کرو مجھے میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد سمجھایا ایک پتمیاں تمہیں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا اگر تمہیں اپنے ساتھ میری کوئی ایک بھی اچھا ہی یاد ہے جو اس کا لحاظ کرو اور اگر نہیں یاد تو کم از کم میرے بڑھا پر کا لحاظ کرو شہرزاز بیٹی کے ساتھ دھر بزاؤ ماں اور بھائی کے ساتھ راؤ تمہارا مسئلہ میں ہوں گا اس کا حل سوچا ہے میں ساری زندگی کے لیے میں جماعت کے ساتھ چلا جاؤں گا شکل بھی نہیں دکھاؤں گا تمہیں میرے بڑھا پر اور اپنی جوانی پر رہنگا مجھے زہلیل کر کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا جب تم میرے ہاتھ آ چکے ہو آجی تم مجھے اور کیا چاہیے مجھے زندگی مجھے ضرور مجھے آکیں موسیقی موسیقی ارے والاسفیران کے معصوم شہید نصول اللہ خان تمہیں اپنے یتیم ہلمند کا سلام پہنچے اندھیرے میں آنے کی معافی چاہتا ہوں دیکھو اندھیروں سے روشنی کی کرن پھوٹی ہے تمہارے قاتل کی کمر ٹوٹی ہے موسیقی کل تک اس کی گردن میں جو لوہا تھا آج موم بن چکا ہے آج اس کی آنکھوں میں انگارے نہیں آنسو ہیں زبان سے زہر نہیں معافی کی التجا ٹپک رہی موسیقی 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 یہ تم سے معافی مانگنے آیا ہے موسیقی آؤ حاجی شہید کا سامنا کرو موسیقی 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 تمہارا قاتل تم سے معافی مانگ رہا ہے تمہیں بے گناہ شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کو خدا کا پیغام دینا چاہتا ہے ساری زندگی کے لیے تبلیغ پر جانا چاہتا ہے کیا تمہیں اس کی معافی قبول ہے آواز نہیں آئی پیٹ کٹا ہوا ہے کان ہی لگا سکتا تمہارے ہوتوں سے اچھا ٹھیک ہے شہید رسول اللہ خان کہہ رہا ہے کہ اسے سوچنے کا کچھ وقت چاہیے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ مجھے خواب میں آکے بتا دے گا جاؤ اور جا کے مسلح پر ویٹ جاؤ اور دعا کرو کہ میرا باپ تمہیں معاف کر دے اس نے کر دیا تو پھر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا تم پر اور اگر معافی نہ ملی تو خون کا بدلہ خون ہوگا میں تمہیں مزید زندہ نہیں رہنے دوں گا جی شہید نسل اللہ خان کے قتل ہو رہے ہیں اس کی بیوہ سے شادی کرنے کے جرم میں سارے گاؤں کے سامنے میں نے تمہیں زہر نہ بھلایا تو مجھے نسل اللہ خان کی اولاد نہ کہنا تم مر کے بھی نہیں مرا کتنا بدبخت ہے تم سنگے مان